کوئی بھی ایسا کم نہ آئے سیلیویٹ کرتے ہوئے ازادی تو میں سٹارڈ لیتا ہوں ایک شیر سے واللہ کہ یہ ملک خدا دار رہے گا ازاد تھا ازاد ہے ازاد رہے گا انشاءاللہ تو اس شیر کے ساتھ سٹارڈ کرتے ہوئے کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی قربانیوں سے ہم نہیں حاصل کیا چولہ اگرس انیس سو سنتالیس کو یہ سب کچھ پتا ہے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی وہ میں بچوں والی باتیں کروں گا لیکن کچھ جو ہیں وہ میں آج ان کے بارے میں باتیں کروں گا کہ جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے اور اس چیز کو ہم نے روکنا ہے وہ ایک قوم بن کے ہم نے چلنا ہے اس سے ہی ہمارا فائدہ ہوگا تاکہ ہم جو ہیں وہ ابھی ایک بہت عالی قوم اور عالی ملک کی ویان سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی ٹریول کر لیں آپ کو پاکستانی ہر جگہ ملیں گے سوائے اسرائیل کے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی جا سکتے ہیں تو ایسا ہے ہمارا ملک کہ ہم نے ان چیزوں پر پبندی لگا دی جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلام کے نام بھی بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہم بنے ہی اس پہ ہیں ہماری یہ جو ہے پاکستان پاک صاف ہے اور اس کو پوری دنیا کی کوئی بھی طاقت ابھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہتے ہیں نا ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان ہم یہ جو قوم ہے تقریباً 23 کروڑ آبادی ہے ہمارے ملک پاکستان کی ہم ایک رہیں تاکہ کوئی بھی دنیا کی پاور پاکستانی کو اور پاکستان کو بات نہ کر سکے آج کل پکرونہ کے لحاظ سے بلگیٹس جو کہہ رہے ہیں جو ہمارے ایک اقوام متحدہ کے پریسیڈنٹ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ قابو پر جو ہے کروڑا پر پا لی ہے الحمدللہ پاکستان میں کروڑا بھی بڑی حد تک جو ہے بلکہ کروڑا کا نام نشان نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں تو عوام جو ہے وہ سیرگاؤں میں جا رہی ہے عوام جو ہے وہ پارکس میں جا رہی ہے عوام آپ اس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں جو پہلے سیندہ اس طرح نہیں ہیں آج کل جو ہے وہ پاکستان میں بڑا کنٹرول ہو چکا ہو گئے ہمارا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آج بلوک بنانے کا مقصد جائی تھا کہ یار میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے موں سے عوام کو کہہ سکوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے یار پندے سن کے ان پہ کیا کہتے ہیں یقین کریں ان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا انہیں جذبہ وطنی اور تھوڑا سا ان میں آئے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ایک پاکستان میں پیدا ہوئے آپ باقی ملکوں میں چلے جائیں جہاں پہ اسلام تھوڑا بہت ہے تو وہ اتنے پیسے پڑے ہیں یار ان پہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے اتنا ان پہ کچھ کیا جاتا ہے میں ان ملکوں کا نام لےنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے تاکہ ہو سکتا ہے میرا بلو وہاں سے کوئی دیکھتا ہو تو میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا معذرت کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں کہ ترکی نے ایک میوسیم کمیشن میں جو ہے وہ چینج کی ہے اور آج کل پڑا ٹک ٹوک پہ سوشل میڈیا پہ بڑی وہاں کی چلیاں نیوز تھی تو یار پاکستان تو ہے ہی سارا اسلام نائنٹی نائن پرسنٹ میں کہتا ہوں پاکستان میں اسلام ہے اور لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پوری دنیا سے اسلام کی تلیم دینے آتے ہیں ہمارے مولانا ترک چمیل صاحب وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اسلام کی اگاہی دینے کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاں پہ میں سٹڈی کر رہا ہوں وہاں سے ہر سال کہی بندے جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں عورتیں آتی ہیں جو اجتماع ہوتا ہے رائے بندے وہاں پہ آتی ہیں اسلام سیکھنے کے لیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں تک پوری دنیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بعد وہ حج جہاں پہ کرتے ہیں لوگ عمرہ کرتے ہیں وہاں کے بعد پاکستان میں آگے کٹھا ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ کرگیستان جو ہے وہ مسجد میں گیا ہماری جو ہے لاتو ایمورسٹی اس کا بالکل ساد جنہاں جو ہے وہ مسجد ہے تو میں وہاں پہ گیا تو مجھے وہاں کے مولوی عزرات وہاں پہ کچھ ملے وہ اردو بول رہے تھے تو ساد میں نے کبھی پاکستانی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بندے بنگلہ دیش کے تھے وہ کہتے کہ ہم یہاں پہ تبلیغ کی خاطر آئے ہوئے ہیں پہلے ہم پاکستان میں تھے ابھی یہاں پہ ابھی ہماری جو جماعت ہے وہ ادھر سے انڈیا جائے گی انڈیا سے بھی ہم بنگلہ دیش آئیں گے یار سن کے ایک بڑی اچھی سی جو ہے وہ لہر اٹھتی ہے بدن میں کہ یار ہم مسلمان قوم سے ہیں ہم ایک مسلمان ملک سے ہیں تو اب جھنڈے بھی بات کر لیں جھنڈے میں جو ہمارا چاند ہے ماشاءاللہ سے یا ترکی کے جھنڈے میں یا پاکستان کے جھنڈے میں تو اس سے مجھے ایک شیر یاد آگیا چاند کو اور بھی وفت کی تمنہ تھی چاند کو اور بھی وفت کی تمنہ تھی اس لیے تو میرے پرچم میں اتر آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پرچم بھی بڑا خوبصورت پرچم ہے یہ سبز ہلادی پرچم میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیلیبریٹ کریں اب میں ایک بڑی طرق سی بات کرنے جا رہا ہوں یار گصہ مت کیجئے گا ہم پاکستانی ہیں تو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ باجے بجا یہ کر موٹر سیکلوں کے جو ہیں سلنسر اتار دے پاں پاں تو پتہ نہیں کیا کا کری رکھتے ہیں یار یہ چیزیں کیا اچھی ہیں گاڑی ہم چلا رہے ہوتے ہیں جھنڈا پاکستان کا لگا ہوتا ہے گاڑی آپ نے سجائی دیتے ہیں اور گانہ اندر لگا جاتا ہے تیری مٹی میں مل جاماں گل بن کے میں کھل جاماں اتنی ایسی ہے یہ آردو پتہ وہ کس ملکہ گانا ہے میں نام مینشن نہیں کروں گا پتہ چل گیا ہوگا سب ہی کو تو اس طرح نہیں ہوتی سیلیبریشن سیلیبریشن نغمیں ہیں آپ کے ملی نغمیں ہیں ان کو پڑھیں ٹھیک ہے آپ کا جو ہے وہ ترانہ ہے آپ وہ پڑھیں ان پہ ویڈیوز بنایں ٹک ٹوک پہ میں بھی بنانے جا رہا ہے میں بھی کچھ اپنے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لئے چاند ایک لیف سنگ کروں گا وہ بھی میں اینڈ پہ ڈالوں گا اس ویڈیو کے دیکھئے گا تو طارق جمیل صاحب ہی جہی فرما رہے تھے کہ ہم ایک ایسے ملک سے ہیں اسلام کے نام پہ ہے اسلام ہے لیکن ہماری یہ سمجھنے کے ہم جی گانوں پہ ناش رہے ہوتے ہیں بنگرے ڈال رہے ہوتے ہیں یہ ازادی اس طرح نہیں ملی تھی بابا قیدی آدم نے ازادی اس طرح نہیں لی بابا قیدی آدم کو پاکستان میں نہیں بڑی کہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اس کے بعد آج کر کے جو ہمارے ڈیٹر ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی اس وقت یہ قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے وہ کیسے ہی ہم ایک قوم کی ضرورت ہوں ہم تو ہیں پہلے قوم ایک قوم نہیں یا اس روم ایک قوم ہیں لیکن ایک قوم کافی فرقہ واریت میں پڑھ چکی ہوئی ہے ایک قوم اپنے ڈیویزنز کے لحاظ سے پڑھ چکی ہوئی ہے لائک ہم جی پنجابی ہیں ایسی جی پنجابی ہیں جی اسانس ریکی ہیں ہم جی جو ہیں وہ بلوچی ہیں ہم پتھان ہیں ہم جے ہیں وہ ہیں یار ہم پاکستانی ہیں یہ تو ہم بات کی باتیں ہیں اس میں نہ پڑھا کریں جب ایک ملک پہ بات آجئے تو تب تو الحمدللہ پاکستانی قوم کٹھی ہو جاتی ہے لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایک قوم میں آئیں نہ کہ فرقہ واریت میں میں پھر کہ نہیں گنانا چاہتا ہوں تو میرے سبی بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فرقہ واریت میں نہ آئیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ترقییں دے ترقیق در گمزہ نے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور نام بلند کرے اللہ تعالیٰ اس ملک کا جو ہے وہ اور نام پردینہ میں ویسی ہے ہمارے وہ وحد لیڈر ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں اس ایک سٹیٹ کے بارے میں بولا تھا جو کہ آج بھی پیس رہی ہے وہ کشمیری جن کو ازادی کی ضرورت ہے آپ ان سے پوچھیں وہ کتنے بسٹرب ہیں وہ کتنے ظلم سہر ہیں اللہ کا شکر دا کریں آپ ایک پاکستان ایک ملک میں ہیں جہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے روک نہیں ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کو اتنی ازادی ہے میں بائیڈ ہوں مجھے پتا ہے میں فورنگ ہوں میں فورنگ ہوں مجھے پتا ہے اپنا ملک اپنا موت ہے آپ جہاں دنیا میں مردی چل جائیں جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملے گی وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن ہم پاکستانی وہ قوم ہیں کچھ باہر سے بندہ آجے تو ہم پھر بھی اسے عزت دیتے ہیں یہ سلیوٹ ہے اس قوم کو یقین کریں کچھ باتیں میڑے اندر بھی ہوں گی کچھ باتیں کسی کے اندر بھی ہوں گی جو پہ کہ ہم ایک درگی پاتے متفق نہیں ہو سکتے تو اس کشمیر کو لے کے ہم لے رہنا ہے انشاءاللہ سٹرگل کرنی ہے کچھ بندے کہتے ہیں نقشہ ڈالنے سے کشمیر نہیں ملے گا گانے بڑھانے سے کشمیر نہیں ملے گا یار ہم ابھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں پارٹی تو بھی سٹارٹ ابھی تو پارٹی سٹارٹ رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ ادھر گھوز جائیں گے اور لے کریں گے کشمیر کو چلیں کچھ ویڈیوز وغیرہ جو میں نے ڈیڈیگیٹ کی ہیں نغمے ہیں میلی نغمے ہیں ان کو ذرا دیکھیں موسیقی ہم کلواروں کی نوک پہ چڑکے نغمے گائیں ہم وہ ہیں جو مسینے پہ ہی گولی کھائیں میں امت کا خان اس سمی کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا